بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین میرے نہایت محترم قاضی انمر صاحب لا منسٹر صاحب سپیکر صاحب ربنی سپیکر صاحب عمر ایوب صاحب سواتی صاحب ایجی صاحب موزز منسٹرز ایم پی ایز ایم این ایز اور قابل قدر یہاں پر تمام ہائی کورٹ بارز کے سدور عددار اور میرے آئی ایل ایف کے ساتھی مجھے نہایت خوشی ہے آپ کے سامنے آپ کے کھڑا ہو کر کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ جو ذمہ داری ہے ہر انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ذمہ داری لگائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر زیادہ قرم ہوتا ہے اس کا ان کو پھر زیادہ ذمہ داریاں دیتا ہے کیونکہ ان سے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ امیدوں پر پورا اتر کر اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور جو لوگ پھر ان ذمہ داریوں پر پورا اس کرم کے بعد نہیں اترتے تو اس جہان میں پھر اس نے کہا کہ میں ان سے سوال بھی سخت کروں گا تو آپ لوگوں کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہے عدل اور انصاف کی ہے کہ آپ نے اس ریاست پر رہنے والے شہریوں کو انصاف دینا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اور معاشرے ترقی تب کرتے ہیں اور قومیں تب بنتی ہیں کہ جب قومیں اپنے سسٹم میں انصاف کو امپلیمنٹ کرتی ہیں کیونکہ میریٹ سسٹم بھی انصاف ہی ہے اور انصاف جب نہیں ملتا اور ریاست کا شہری جب تک اس سکون میں نہ ہو کہ مجھے انصاف ملے گا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے انصاف ملے گا تو اس کو آپ جو کچھ بھی مہیا کرنے بنیادی سہولیات میں وہ پرسکون نہیں ہوا سکتا سکون اس کو اس چیز سے ملے گا کہ جب اس کو پتا ہوا کہ میں میرے گھر والے میرے بچے میری بیٹی میری ماں میرا نوجوان میری قوم اس وقت بحفوظ ہے انصاف کے حوالے سے انفرچنٹلی ہم لوگ ایسا نہیں کر سکے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تو پرڈی سائز کیا اور ایک جو میں کا بوت ہم کہتے ہیں کہ میں کا بوت توڑنا ضروری ہے ہم نے وہ میں کا بوت نہیں توڑا ہم نے کمپرومائز کیا کسی کے حق کو نظر آتے ہوئے کہ ہم کھا رہے ہیں ہم نے کمپرومائز کیا کیونکہ اس میں یاد کو ہمارا ذاتی کوئی مفاہ شامل تھا اور یا ہمارے کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے اس کا مفاہ شامل تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عدالتی نظام بدکس میں سے دنیا میں جس نمبر پہ آتا ہے وہ نمبر لیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور آن ریکارڈ میں پھر دنیا جب سنتی ہے جیسے پتا نہ ہو کہ ہمارا کونسا نمبر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ نمبر ان کو بتاؤں لیکن نہایت یہ افسوسناک ہے اب اس کو ٹھیک کس نے کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہم نے کر رہا ہے کوئی بار سے آکے ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام جتنے بھی میرے بکلا بھائی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے میں آپ کو آرڈر نہیں کر سکتا میں آپ کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کیس کے اندر یہ جو بندہ جو میں ایسا کیس دے رہا ہوں یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے اس میں نہیں ہے وہ دلائل وہ چیزیں کہ جس کے لیے میں اس کے لیے فائٹ کر سکوں اور ایک کیس دے سکوں تو ایسا کیس نہ لیا کریں کیونکہ آپ جان جاتے ہیں بہت سے کیسوں میں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بہت سے کیسے میں تو ایک ڈیبیٹ اور پھر گوائیاں اور چیزیں سامنے آتی ہیں جن سے پڑا چلتا ہے کچھ کیس بڑے آبیس ہوتے ہیں جن سے صاف پڑا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ انصاف پر بمبی نہیں ہے ان کو نہ لیا کریں ریجیکٹ دیں تاکہ یہ بہت برڈن کام ہو دوسرا میں بحیثیت وزرعالہ اپنے جو میرے حکومت کے جتے بھی بکلا ہمارے جو اے جیز اور اے جیز ہوتے ہیں یا ڈی اے جیز ہوتے ہیں ان کو میں یہ بات بحیثیت وزرعالہ کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کا کیس لڑتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت غلط پوزیشن لے رہی ہے اور اس سے کسی انسان کی نائنصافی ہوگی کسی انسان کے ساتھ تو بالکل وہ کیسہ پڑھیں میں آپ کو سلام پیش کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حکومت کے فائدے کے لیے میں کسی انسان کا حق چھینوں حکومت کا اس سسٹم کا ایک بہت بڑا نسان ہے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے آپ ڈیفینڈ کرے آپ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط چیز کو ڈیفینڈ کریں گے یہ میں پالیسی دے رہا ہوں آپ کو آپ نے حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے اگر وہ حق اس طرف ہے تو زیادتی کر کے آپ اس کو اس طرف نہ لیں کیونکہ اس سے شاید عرضی طور پر تو ہمیں لگے کہ کیس جیس جب نے فائدہ دے دی ہے حکومت کو دے دی ہے لیکن جس بندے کے ساتھ اپنا انصافی کریں گے وہ ہمارے اوپر ایک دھبا ہوگا ایک داغ ہوگا تو نائنصافی بالکل نہیں کرنی میرنٹ کے اوپر کیس کرنے ہیں آپ کا مقصد انصاف دینا ہے کیس نہیں جیتنا کسی حق کھا کر کیس جیتنا میرے خیال میں ناکامی ہے جیت نہیں ہے یہ میری ایک سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اب رول آف لال جب تک ہمارے اس سسٹم کے اندر ہم اس کو امپوز نہیں کریں گے تب تک ہم پیچھے ہی جاتے جائیں گے اور پیچھے ہی جاتے جائیں گے آئین کی بالا دستی ہمارے پر فرض ہے ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے آج تک سزا نہیں ہوگی یہ آئین پھر ٹوٹے گا پھر کوئی جلد کرے گا اس کو توڑنے کی بار بار جلد کرے گا توڑنے کی کیونکہ سزا نہیں ہو رہی جب سزا ہوگی تو کوئی جلد نہیں کرے گا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین توڑنے والوں کو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک کے ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈیریکٹیف کیا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایزا انسان ایزا پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے جب ہم نے یہ سوچ ڈیویلپ کر لی اس دن ہمارے نینانوے فیصل مسئلے حل ہو جائیں گے ہم نے ہر چیز کو پرڈی سائز کر کے اپنی سوچ کو پرڈی سائز کر دیا ہے میں اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ جو میرے اعزاز سوچ کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی کسی کی وجہ سے کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے ٹھیک ہے میں لہجہ نرب کر لیتا ہوں لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا لہجہ میں بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کٹرول ہے لیکن میری سوچ کے اوپر جو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مجھے اس آئین کے مطابق اس آئین کا حکم ہے جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں میں وہ بات کروں گا کیونکہ مجھے آزادی چاہیے میرے اباوجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے تو کل میرے بچے غلام بنیں گے میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور میں اپنی آزادی کے اوپر کمروائز نہیں کروں گا چیز دین ہم سب نے بائیسیتِ قومی فیصلہ کر لیا تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے نہ کوئی ہمارا سر کار سکتا ہے نہ کوئی ہمارے اوپر غیر اینی اقدام مسلط کر سکتا ہے اور نہیں کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ ایک نعرہ میں سنتا ہوں ہر جگہ پہ کے ایک ریاست دو دستور آپ لوگوں کا ہی نعرہ ہے آپ سی ہمیں ملا نامنظور نامنظور اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے قرآن مجید ہماری یہ کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں ہمیں ایک چیز اور ایک راستہ بتایا گیا ہے وہ راستہ اور اس کے راستے کے اوپر سزا اور جزا میں فرق جب تک ہوگا کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا میرے لیے قانون اور امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے اور جب تک یہ نظام چلے گا آپ انصاف انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے اور اگر آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بچوں کو اپنی قوم کو اپنی نسلوں کو آپ غلام بن رہے ہیں برانے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت پانی کے بعد آزادی ہے میں اپنی آزادی پر کمپرومائز کر جاؤں اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ آ جاؤں لیکن ہم کمپرومائز کر رہے ہیں کیوں کہ ہمارے پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں ذاتی زد میں ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اس کو کس نے روکنا ہے آخر کب تک ہم نے برداشت کرنا ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہوا اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوں اور اس کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے آواز نہ اٹھائی کل میرے ساتھ ہوگا مقافات عمل قرآن کے اندر کیوں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جابر حکمان کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے یہ جہاد اس کو جہاد کہا گیا ہے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر جان کبھی جہاد جانی جہاد کہا ہے قرآن میں حکم ہے اگر یہ بات میں کروں تو کئی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو اخصا رہے ہو میں اخصا نہیں رہا مجھے میرے قرآن نے یہ حکم دیا ہے مجھے یہ بات قرآن نے جب بتائی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے پتا ہے میں یہ حکم اپنے ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا ہوں ان کو بتاؤں گا یاد دلاؤں گا بار بار یاد دلاؤں گا وہ عمل کریں یا نہ کر کریں وہ ان کا کام ہے میرا یہ فرض ہے میں ان کو بتاؤں گا اور میں خود اس عمل بھی کروں گا اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا کوئی دراغ ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں میں جھوٹ بولوں آپ کو میں چبلوس ہی کروں آپ کی میں نہ بتاؤں آپ کو میں منافق بن جاؤں میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں میں نہ بتاؤں کہ آپ کے آپ کے عمل سے آپ کے اقدامات سے نفرت پھیر رہی ہے میں نہ بتاؤں کہ آپ کے جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف فرضی ہے قانون کی خلاف فرضی ہے میں نہ بتاؤں آپ کو میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے ہاں اصلاح ہے میں اگر کہتا ہوں آپ کرو میرے میں غلطی ہے اصلاح کے لئے میں تیار ہوں اصلاح کے لئے تیار ہوں منافقت کے لیے تیار نہیں ہو آج ہمیں اہد کریں آج ہمیں اہد کریں کہ اپنی ذاتی پسند نا پسند اپنے ذاتی مفاظ سے بالاتر ہو کر سیاسی و بسیوں سے بالاتر ہو کر ہم نے ایک بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون ہمارے ملک کا آئین اسلام کا بتایا ہوا راستہ انسانیت کے بارے میں بتائے ہوئے حکم پہ ہم نے عمل درامت کرنا ہے نہ ہمیں کوئی غریب رہے گا نہ ہمیں کوئی کمزور رہے گا نہ ہمیں کوئی غیر قانونی اقدام کسی کے ساتھ ہونے کی کسی کے جلوت رہے گی فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے بس فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے آج اس صوبے کے اندر اتنے بڑے چیلنجز مجھے جو آئے وزیراعالہ بان کے کس کی وجہ سے آئے ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے جنہوں نے اسی پولیس کو جو بہترین پولیس بتائی جاتی تھی اس پشتون کلچر کو جو ہمارے بیروکریٹس ہیں زیادہ طرح ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے بیروکریٹس ہمارے پشتون ہیں اس پشتون کلچر کو اس صوبے کے اس رہنے والے ہر لوگوں کے کلچر کو جس کی مثال ملتی تھی کس نے تباہ کیا ایسے حکمرانوں نے آ کر جنہوں نے ان سے وہ غلط کام کرائے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے اور پورے معاشرے کو جو ہے نا گندہ پورے طلاب کو گندہ کر دیا اور اس کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے وہ لوگ خوش ربند ہیں اندر سے ان کے اپنے ضمیر کوس رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا جس نے کروایا کسروار وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام جو کراتا ہے جو نظام کو چلا رہا ہے وہ اگر اپنے نیچے والے بندے سے کوئی کام کراتا ہے تو میں اس بندے کو کسروار نہیں چلاتا میں وہ نظام چلانے والے کو نظام کسروار چلاتا ہوں کسروار وہ ہے اور کسروار چلانا پڑے گا بتانا پڑے گا او ریفریننٹ کر لیتے آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے خبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں نہ چاپلوس ہوں نہ میں کسی کا چمچہ ہوں نہ میں کسی کا غلام ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں آپ اس قوم میں جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے میرے اوپر کوئی بندہ میرے اوپر آکے صافی بھی ہمارے بھائی ہیں ہم میں سے ہی ہیں یہ آپ کا بھائی ہے میرا بھائی ہے میری قدار کشی کے لیے میرے پر کچھ بھی بول دے تو خیر ہے میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے بات نہیں کرتے پاکستان میں قانون کی بلہ دستی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں آئین کی بلہ دستی کی بات نہیں کرتے پاکستان میں ہونے والے کرپشن کے اوپر جو آج تک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ہوگی اگر آپ میرے نشادہ ہی نہیں کریں گے تو میری عصرہ کیسے ہوگی اگر میرے عصر وہی لوگ رہے ہیں کہ جو کہیں شاباش ویل ڈن شاباش زبردست آپ تو بلکل ٹھیک جا رہے ہیں اور میں پستی کی طرف جا رہا ہوں تو آپ تو میرے یہ جہان اور وہ جہان دونوں کو برباد کر رہے ہو تو کم اس کا ہم تو ایسا نہیں بڑھ سکتے سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے قرآن میں حکم ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے آپ جبر کے ذریعے سختی کے ذریعے پریشر کے ذریعے کسی کرسی کے لیے کسی اقتدار کے لیے آپ مجھ سے میرا مذہب کا بتایا ہوا راستہ آپ مجھے شنا چاہتے ہو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی آپ یہاں بہت دیس لوگ موجود ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بار میں چونکہ خود پولٹکس میں ہوں بڑے عرصے سے جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اپنی وہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ گروپ بندی تو ہوتی ہے پارٹی کی بریانات پہ نہیں ہوتے اور میں نے آج تک اس لیے جو بار کے الیکشن ہوتے رہے تو اس میں مجھ سے جب راکتہ کر کیا لوگوں نے کہ جی ووٹ کے حساب تھے تو میں نے کہا یار میں نے پہلے پہلے جب میں سیاستہ شروع کی تو میں نے کچھ یار دو دیس طرح ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں جب میں نے ان کو ووٹ کا بولا تو مجھے انہوں نے کہا کیا وہ فیلانا ہمارا استاد کھڑا ہوا ہے یہ ہمارا استاد ہے یہ ہمارا کلیگ ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر جو باتچیت ہے وہ ایک اور طرح کی ہے تو اس ووٹوں کی اس پولیٹیکس میں نہیں جانا چاہیے میں آپ کو اس حصیح سے دیکھ کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا ایک بندہ ایک جرم کرے اور اس کو سزا اس کی ملے اور دوسرا بندہ وہی جرم کرے اسی سزا نہ ملے کیا آپ کو قانون کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ملا ہے اگر ملا ہے تو بالکل آپ کریں اس کو اگر نہیں ملا تو پھر یہ یہ دو پاکستان نہیں چاہ سکتے یہ دو قانون نہیں چاہ سکتے یہ دو نظام نہیں چاہ سکتے اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا اس پہ ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا آج میرا لیڈر جس کیس کے اندر اندر ہے اس توشہ خانہ کے اندر لیگلی چیز پر اگر لی ہے تو جیل کاٹ رہا ہے وہ اللیگل لینے والے اقتدار ہیں بیٹھے ہیں میں کسی پارٹی پر بات نہیں کر رہا شاید میں نے بھی لی ہو آئے میرا بھی اعتصاب کریں لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لیگل لینے پہ سزا ہے ان لیگل لینے پہ سزانے کیونکہ ہم نے سسٹم وکٹمائیڈیشن منا لیا ہے نیب اعتصاب کے لیے نہیں بنی ہوئی نیب وکٹمائز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے ادارے اعتصاب کے لیے نہیں ہیں وکٹمائز کرنے کے لیے ہیں اگر میری پولیس بجائے انصاف دینے کے قانون پہ عمل درمت کرانے کے جب وہ اسے مال ہوگی کسی کے ساتھ وکٹمائز کرنے کے لیے انتقام لینے کے لیے تو یہ نظام نہیں چل سکتا اور یہ نظام نیچے جاتا جاتا اس حد تک جا چکا ہے کہ آج ہمارے پاس اس بلک کے اندر ایک بھی سونے والا شخص طاقتور سے طاقتور اور کمزور سے کمزور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں محفوظ ہوں ایسا ہی ہے نا نہیں کرتا محفوظ جب ایک طاقتور شخص سے لے کر ایک کمزور سے کمزور شخص یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں محفوظ ہوں تو آپ مجھے بتائیں ہم ہم کس طرف جا رہے ہیں ان ویڈ ڈیریکشن وی آر لیڈی اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں بالاتر ہو کر میریٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ بولوں کسی کو پسند نہ آئے اور میرے پہ فیار کر لے میری آپ کی باپ مجھے پسند نہ آئے میں آپ پہ فیار کر دوں کہ اللہ تعالی نے مرسم کو اس لیے دیا ہے الحمدللہ ہم نے مثال قائم کی ہے اس صوبے کے اندر ایک شخص یہ کہہ دے جس نے میرے سابقی زیادتی کی ہے جس نے میرے گھر کو توڑا ہے جس نے میرے گھر کے اندر گز کے قانون کو توڑا ہے میں نے اس تک نہیں کیا طاقت تو میرے پاس آ گئی تھی کیونکہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں ہی کرتا تو پھر میں اپنے نظریہ کے خلاف جا رہا تھا یہ سب میرے یہاں بھی ٹیم کافی لوگ میٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سب کو میں نے سمجھایا سب کو میں نے کہا اپنے آپ سے مثال قائم کرو گے بھول جاؤ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے معاف کر دو اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا فتح مکہ کے بعد جب عام معافی کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام پھیلا ہے اور ایسا پھیلا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہے پھر صرف جنگوں سے نہیں پھیلا ہم نے اپنے آپ کو مثال بنا کے اپنے مل کو اوپر لے کے جانا ہے چھے مہینے سے ایک صوبے کا وزیراعلا کہہ رہا ہے کہ میرے پہ ایک گھنٹے میں ساتھ سلوں میں افیار ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں میری فوٹو دکھا دو میری ویڈیو دکھا دو کسی کے کان پر جون نہیں رینگ رہی میں للکار ہوں تو پھر میری باپ پسند نہیں آتی میں تمہارے باپ کا نکر ہوں میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں میں تمہارا مزارہ ہوں میں پاکستان کا شہری ہوں میں ایک ازاد انسان ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا میں پوچھوں گا میں انچا بولوں گا میں آواز انچی کروں گا میں نکلوں گا مجھے آئین کہتا ہے ابھی پرسو پتا چلا کہ میں نے ایک ڈی ایس بی کے کنپٹی پر پیسول رکھا ہے پتری بذوق رکھی ہے میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے تو نیلی وردی والا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے اس پورے راستے میں جاتے ہوئے راتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں ڈی ایس بی صاحب اب میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں اب اس کو یہ کہیں یہ دھمکی ہے یہ دھمکی نہیں ہے یہ اصلاح ہے تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو جو تمہیں کہہ رہا ہے جو تم سے کروا رہا ہے تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے پر بات کیا تمہیں بتانا پڑے گا کال میرے کچھ ہیں پیادے تقریریں کی ہیں میں نے سنی ہے وہ تقریریں میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہوں اصلاح اور سزا میں نے پہلے دن تقریر سن لو میں نے کہا تھا جس سپریڈینٹ جیل ہے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو چاہے وہ میری پارٹی کا ہے چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کو رات کو کسی کے حوالے کی ہے سپریڈینٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا تُجھے توتے کی طرح میں بلواؤں گا اور تُو نام لے گا تُو نام لے گا ورنہ اگر سافٹویئر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تیرا سافٹویئر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر پالیسی سافٹویئر اپ ڈیٹ کی ہے تو سافٹویئر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی لحاظ کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں بچا اور جتنہ زرف جتنا کوئی میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے میں حرفیان کہتا ہوں میں نے اپنے لیٹا عمران خان کو بھی نہیں بتایا کیوں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کیوں کہ نفرت پیدا نہ ہو نفرت پیدا ہونے سے نقصان کس کا ہے میرے ملک کا ہے میری نسل کا ہے میری قوم کا ہے لیکن اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے میرے عزار کو کمزوری سمجھنے والو میرے ذرف کو کمزوری مستبعی نہ اور کسی کے ذرف کو اسی کمزوری نہ سمجھی جائے کیونکہ جس دن ہم اپنی طاقت کو یہ سمجھ کر کسی کے اوپر امپوس کریں گے کہ وہ کمزور ہے تو فیرون فیرون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا آخر میں انجام کیا ہوا اپنے ہی گھر میں موسیٰ آگیا ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا ہمارے کسی نے ذاتیات ہے کسی سے نہ ہمارے کسی سے کوئی اختلاف ہے لیکن اپنا حق اپنی آواز اپنی آزادی انصاف ہم لے کر رہیں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم لیں گے جب تک ہمارے موں میں زبان ہے جب تک ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے ہم کرتے رہیں گے آج ہم کچھ ہوں گے کل زیادہ ہوں گے ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ حاصل نہ کی تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب بار کونسلس میری ریکویسٹ ہے اپنی میٹنز کر کے آپ کہیں اس صوبے کی عوام کا میں نمائدہ ہوں اس وقت میرے اوپر ایف آئی آر پہ ثابت کریں مجھے آپ حوالے کرنا میں اختیار دے رہا ہوں آپ کو مجھے آپ حوالے کر دے رہا ہوں میں خوش ہی دے جاؤں گا قرارداد پاس کر کے بھیجے ہیں ان کو کہ ثابت کرو انہیں اف آئی آروں میں کیسے گھر میں موجود تھا اور ثابت نہیں کر سکتے ہو تو پھر آکے اس کا جواب دو اور میں اب چلنگ کرتا ہوں یہ بات پہ کہ آپ اگر پاکستان میں اب یہ کام شروع کر رہے ہیں نا کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا میں سندھ نہیں جا سکتا میں اسلام آباد نہیں جا سکتا میں بلدستان نہیں جا سکتا تو اگر اب یہ کام شروع کرنے کا آپ کو شوک ہے تو میں چلنگ کرتا ہوں تو تم جیلی پرچے میں آؤ اور تم مجھے گرفتار کرو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی حق دیا ہے کہ کوئی تمہارے سے ناجائز کرتا ہے تمہارے پر غلط ہار اٹھاتا ہے اس کو جواب دو بس بوت ہو گیا ہے بوت ہو گیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس پولیس کے اس شخص کو ہر اس پولیس کے اس آج اس فورٹ کے شخص کو ہر میرے اس افسر کو ہر اہلکار کو جو جا کے اپنی ڈیوٹی ہندے رہے ہیں ان علاقوں میں جن علاقوں میں اس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا اگل اگل اگلہ نمہ وہ زندہ ہو گیا یا نہیں ہوگا میں تمام شہیدوں کو فیملیوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ان کو بدرام کون کر رہا ہے غلط پالیسیاں ان غلط پالیسیوں کو میں کہتا ہوں کہ ان پہ رہن کھالو ہم نے کیا ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا ہم نے سوچا تمہیں سوچ نہیں آتی تمہیں احساس نہیں ہوتا ان لوگوں کے اوپر رحم کھالو اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے پورے صوبے کی عوام سے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ پالیسی بنا ہی نہیں رہے نام لے کے نشاندائی کر کے ان کا نام لے کے بتاؤ جو پالیسی بنا رہے ہیں اور جس کی پالیسی بنا رہے ہیں میں نے پہلی اپیس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا اگلی میں کہا پھر اپیس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے آپ میرے نوجوان کو میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے میرا خون بہ رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں یار اگوانیسان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو بات کرو یار اگوانیسان ہمارے پڑوسی ہیں ایک زبان ہم بولتے ہیں ہماری بارہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے مجھے ان سے بات کرنے تو اگر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے میرا خون کیا پانی ہے کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے لال نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہیں آتی آپ کو میں کب تک برداشت کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے ویدے سے تمہیں پروانی ہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود اگوانیسان سے بات کروں گا میں بہت سیدہ صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بہت سیدہ صبح وفد بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا میں بچاؤں گا یہ زندگیاں یہ میرے پر فرض ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس جہان میں نے تمہاری قبر پر نہیں جانا کہ میں اسے کمپروائز کرلوں میں جواب دے ہوں اس ذات کو جس نے مجھے اس منصف پر کھڑا کیا ہے میں جواب دے ہوں اس عوام کو جس نے میری پارٹی کو ووڈ دیا ہے اور اس سے یہ منصف ملا ہے میری پارٹی کے لوگوں کہ میں اسے کبھی کمپروائز نہیں کروں گا اچھا لگتا ہے Very good نہیں لگتا Very very good میں کوئی اور موقع نہیں ملا کسی انٹرائٹ کرنے کا کل بھی میٹنگ سی آر یا میٹنگ سی تو موقع ملا تو میں نے کہا بتا دوں کہ where I stand I am giving a message to my leader عمران خان who is in jail illegally imprisoned in jail کہ خان صاحب آپ نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے اس قوم کو نظریہ دیا ہے اس نظریہ پہ ہم قائم ہیں اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا نہ ہمیں کوئی جھگا سکتا ہے اور میں ہم ریکویسٹ کرنا ہوں داروں کو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح کر لو آپ کی اسلام میں پاکستان کا فائدہ ہے آپ کی اسلام میں اس قوم کا فائدہ ہے آپ کی اسلام میں آپ کا فائدہ ہے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اب ابنہ خان نے کہا بیٹھو بھی نہیں عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو اب جاؤ عمران خان کے ساتھ جا کے بیٹھو وہ مجرم جو ہمارے ملک پہ غاصب ہیں وہ ممالک وہ دشمن ان کی وجہے ہم کرسی جنگ رڑ رہے ہیں ہمارے چیلنجز اور ہیں ہمارے ٹارگیٹس کچھ اور ہونے چاہیے ہیں ہمارے ایمبیشنز کچھ اور ہونے چاہیے ہیں ہمارے مقاسد اپنی عوام کو اٹھانے کے ملک کے اٹھانے کے ہونے چاہیے ہیں نہ کہ انا زید اور ذاتیات انشاءاللہ ہم اس سے نکالیں گے اور بیسیت سوبہ اور بیسیت قوم نکالیں گے بیسیت سیاسی پارٹیوی نکالیں گے آپ کا نظریہ ہے آپ کا لیڈر ہے آپ کو مبارک میرا نظریہ میرا لیڈر مجھے مبارک لیکن قوم صوبہ پاکستان وہ سب کا ایک ہے انشاءاللہ ملکہ ہم نے اس پاکستان وہ پاکستان بنانا ہے جس طرح ہمارے ہمارے عواجدان نے قربانیاں دی جانی اور مالی اور آج جو ہم یہاں بیٹے ہیں آزادی کا سانس لے رہے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے لے رہے ہیں اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھینے گا ہمارا سکون ہم سے کوئی چھینے گا آپ کی بیٹی آپ کی بہن میری بیٹی اور میری بہن ہے میری بہن اور میری بیٹی ہمیں سوچیں گے کہ آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے اس دن ہم قوم بن جائے گے انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ